کہ یہ دنیا کی اٹریکشنز جو ہم سب کے سامنے ہیں اب اس کا علاج کیا کریں تاکہ یہ دنیا ہمیں دھوکے میں نہ دالے تاکہ ہم اس کے اس ڈیسپشن میں نہ آ جائے اس دھوکے میں نہ آ جائے کیا کریں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَت دنیا فِلآخِرہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے کیا سٹیٹس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اچھا لوگوں کے ذہنوں میں کیسا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے جیسے کہ یہ دنیا یہ آخرت آخرت بیٹر ہے دنیا آخرت لیکن ایسا ہے کیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَت دنیا فِلآخرہ کیا ہے یہ دنیا آخرت کے سامنے سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دیکھو کیا لے کر آئے گی انگلی سمندر میں ڈبائیں گے تو کیا لے کر آئے گی بس کتنا سپاہ نہیں لے آئے گی بس دنیا اتنی سی ہے اور جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے اللہ اکبر ربنا آتینا فِلدنیا حسنا ہم جو کہتے ہیں نا اور یقیناً دنیا کا خیر وہ ہے جو آخرت کا خیر مل رہا ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا خیر وہ فِل آخرت ہے حسنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے اور اس کے لیے اس کے لیے بس لوگ اپنی آخرت کو بیج دیتے ہیں آپ خود گوھر کرئیے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس یا قریب میں اگر کہیں آپ جاتے ہیں اور ایک سمندر ملتا ہے جہاں انگلی ڈبائی ہے تھوڑا اور دیکھئے یہ ہے دنیا بس اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں آخرت کی خوشی کو اتنی بڑی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ دنیا جو تھوڑی سی ہے قیامت کے دن ایسا لگے گا جیسے کہ کچھ گھنٹے دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں یہ دنیا اتنی تھوڑی سی دنیا اور جتنی دیر یہ دبا کر کے سوچ رہے ہیں آپ پائیں گے کہ جیسے کہ انگلی سوگ گئی پتا چلا دنیا ہے تو بہت تھوڑی اور وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے میرے برادرز ان سسٹرز میں بھائیوں بہنیں یہ جو دنیا کے اتنے سارے دھوکے ہیں جن دھوکوں کی وجہ سے ایک انسان عمل سے دوری اختیار کرتا ہے زکاة نہیں ادا کرتا کیونکہ پیسے لگتا ہے نہیں ہو پائیں گے پیسے کم ہو جائیں گے حج کرنے نہیں جا رہا ہے پیسے اس پر لازم ہو چکا ہے اس کے پاس ہے استطاعت ہے نہیں کرنے جا رہا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ دنیا کی خرچے کے پیسے کم ہو جائیں گے اسے لگ رہا ہے تو ہم یہ غور کریں کہ کیا ہے یہ مطلب کس وجہ سے کتنی اہمیت ہے دنیا کی تو ہمارا علاج جو ہم ایک علاج دیکھ رہے ہیں وہ ایک علاج یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں دھوکہ کیا ہے دنیا تو ہم یاد کریں گے آخرت کو اور آخرت کو اگر ہم یاد کریں تو زندگی کے صحیح فیصلے لے پائیں گے وَلَا آخرتُ خَيْرٌ وَا بَقَا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آلہ میں فرمایا ہے سورہ نمبر ایٹی سیون اللہ تعالیٰ نے کہا بَلْتُو ثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پریفرنس دیتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْآخرتُ خَيْرٌ وَا بَقَا لیکن آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے لاسٹنگ ہے